پیسہ معیشت بہت بڑی طاقت ہے اور اس طاقت کو صالح اور نیک افراد کے ہاتھ میں ہونا چاہیے کائنات میں ملک میں گھر میں ہر سطح پر فساد اس وقت مچتا ہے جب پیسہ ناہل لوگوں کے پاس آ جاتا ہے اور وہ نہیں جانتے کہ اسے اللہ قرآن میں کیسے خرچ کیا جائے اور پیسے ہی کی بنیاد پہ اقوام دنیا میں غالب ہوتی ہیں اور دوسری اقوام مغلوب ہوتی ہیں اور اسی لیے اللہ تعالیٰ بار بار قرآن کریم میں اس طرف توجہ دلاتا ہے کہ لوگ مال کمائیں اور پھر اپنے مال کو محفوظ رکھیں اور پھر جب اللہ کے لیے خرچ کرنے کا موقع آئے تو تنگ دلی میں نہ پڑھیں اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ جعل اللہ لکم قیاما اور اللہ نے اس پیسے کو تمہاری زندگی کا ذریعہ بنایا ہے اور اس کے بغیر زندگی قائم نہیں ہوتی ایک ازدراری فقر ہوتا ہے اللہ کی جانب سے بڑے کاموں کے کرنے میں مدارس بنانے میں اس طرح اور بہت سی چیزوں میں وہ جو کمی واقع ہوتی ہے پیسے کی اب وہ اللہ کی طرف سے ہے اور اسے برداشت کرنا پڑتا ہے اور ایک یہ ہے کہ آدمی اپنے اختیار سے فقر اختیار کر لے اور وہ فقر و فاقہ میں اپنے مال کو لٹا دے اگر وہ اللہ کے لیے تو الگ بات ہے اور فضول خرچی ایک الگ چیز